بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ڈپٹی سیکٹری جنرل مولانا قاضی عبد الرشید صاحب نے تحریک تحفظ مساجد و مدارس کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا 26 جنوری کو اسلام آباد میں پہلا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور یہ سلسلہ ملک بر میں پھیلا دیا جائے گا مولانا قاضی عبد الرشید صاحب اور کل جماعتی تحریک تحفظ مساجد و مدارس کے قائدین نے کہا ہے کہ حکومت وقف املاک ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے مساجد و مدارس کی ازادی پر قدغن لگانے والی شکیں واپس لے ایف ای ٹی ایف کی ایمام پر مدارس و مساجد کو دیوار سے لگانے کے لیے وقف املاک ایکٹ لایا گیا ہے انہوں نے کہا اس ایکٹ کے بعد ملک میں مساجد و مدارس کے قیام کا سلسلہ رک جائے گا ہم ون ونڈو اپریشن کے ذریعے ریسٹریشن کرانا چاہتے ہیں ملک بر کے دینی مدارس و مساجد کے ذمہ داران اور علماء اکرام کو وقف ایک املاک پر شدید تحفظات ہیں اور اس ایکٹ کے خلاف ملک بر کے دینی حلقوں میں شدید استراب پایا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں مدارس و مساجد کو دیوار سے لگانے کے لیے وقف املاک ایکٹ لایا گیا مدارس و مساجد کی ازادی سلف کر لی گئی ہے مدارس پر ایک پائی بھی خرچ نہ کرنے والے ہم سے کیسے خصابات لے سکتے ہیں ان خیالات کے ظاہر انہوں نے دفتر اسلامی میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کیا اس موقع پر طریقہ تحفظ مساجد و مدارس کے سرپرس مولانا نظیر فاروقی جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے امیر مولانا عبد المجیر ازاروی صاحب سمیت دیگر کئی علماء اکرام نے شرکت کی اور مولانا قاضی عبد الرشید صاحب نے مزید کہا کہ طریقہ تحفظ مساجد و مدارس ایک عرصے سے وقف ایک کے خلاف احتجاج کر رہی ہے وقف ایک املاک میں وقف کرنے والوں سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے اگر زمین چندہ وغیرہ دینے والوں سے پوچھا جائے گا تو وہ حرصان ہوں گے اور ہم مدارس و مساجد کی تعمیر بند ہو جائے گی اور ہم مدارس کے صحبات دینے کو تیار ہیں مگر بینک امارے اکاؤنٹس کھولنے کو تیار نہیں ہے مدارس ریشن کا متفقہ نظام چاہتے ہیں بار بار نئی نئی ایجنسیاں ڈیٹا لینے آ جاتی ہیں ہم من ونڈو اپریشن کے ذریعے ریسٹریشن کرانا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ ریسٹریشن کا طریقہ کار ابھی تیار نہیں ہو سکا انہیں نے مزید کہا کہ ملک میں پینتیس ہزار سے زائد مدارس ہیں جن میں پینتی لاکھ سے زائد طلب و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ملک میں شرع خوانگی کے اضافے کا سبب بن رہے ہیں حکومت سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے اور اسلامی تعلیمات و ترویج کی اشارت کر رہے ہیں ہم نے اپنے موقف سے متعلق ملک کے ہر جگہ اجاگر کیا آج دین اسلام کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج جو دین نظر آ رہا ہے وہ مساجد اور مدارس کی بدولت ہے آج میرا و منبر سے دین کی بات ہو رہی ہے آج سعودی عرب میں پانچ ہزار جبکہ پاکستان میں ایک لاکھ اخفاظ سلانہ تیار ہوتے ہیں مگر ایف ایٹی ایف اور دیگر عالمی طاقتوں کی ایما پر ان مدارس و مساجد کی ازادی کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے وقف املاک ایک اجلت میں بنایا گیا ایف ڈی ایف اور بلیک لسٹ کی مجبوریاں اپنی جگہ مگر مدارس و مساجد کی ازادی سلب کر لی گئی ہے تمام مسالک وقف املاک ایک کے خلاف متحد ہیں انہوں نے کہا وقف املاک بل کے خلاف ارکان پارلیمنٹ سے بھی مل رہے ہیں تاں کہ وقف املاک بل میں ترامین کی جائے تو دوستو یہ تھی آج کی خبر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ